سلطنت عثمانیہ کے یونان میں موجود تاریخی مقامات کے ساتھ کیا ہوا پہلے ان کا غلط استعمال کر کے ناکارہ بنا دیا گیا اور پھر تباہ کر دیا گیا تاریخی ادوار سے یونان انتہائی اہمیت کا حامل ہے یونان جمہوریہ ہیلینیہ جنوب مشرقی یورپ میں جزیرہ نمہ بلکان کے نشیب میں واقع ہے یونان کی سرحدوں پر شمال میں البانیا مکدونیا اور بلگاریا اور مشرق میں ترکی واقع ہیں مغرب میں بحیرہ ایونی اور جنوب میں بحیرہ ایجین واقع ہیں طویل جدوجہد کے بعد 1830 میں سلطنت عثمانیہ سے آزاد ہونے والے یونان اور عثمانی حکومتوں کے درمیان تعلقات میں ہمیشہ تناؤ رہا لیکن 1950 کے عشرے کے وسط میں کبرس کے مستقبل کے سوال پر بین الاقوامی تنازہ کھڑا ہونے تک یونان اور جمہوریہ ترکی کے تعلقات ہمیشہ دوستانہ رہے یونان کے ترکی سے الگ ہونے پر سلطنت عثمانیہ کی تین ہزار کے قریب یادگاریں یونان میں ہی رہ گئیں لیکن یہ تاریخی اعتبار سے انتہائی اہمیت کی حامل امارتیں اور یادگاریں خستہ حالی کا شکار ہیں کئی سال تک ان امارتوں کی تذینوں اور رائش اور زبائش کی جاتی رہی مگر ان کو دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کیا جانے لگا حتیٰ کہ ایک مسجد کو پہلے حسبتال اور پھر یونانی فوج کے لیے جیل کے طور پر استعمال کیا گیا ایک دوسری مسجد کو پہلے ایک کانفرنس حال میں تبدیل کیا گیا اور پھر اس میں عجابائی ترک کے اسے میوزیم بنا دیا گیا سوال یہ ہے کہ تب سے ان امارتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا رہا ہے تو ان کی موجودہ صورتحال کیا ہے ان کی اب بھی دیکھ بال کی جاتی ہے یا نہیں اٹھارویں صدی میں بنائی جانے والی مسجد میں عبادت یا نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے اور اس کے مناروں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے اب اس کو مقامی ثقافت کے میوزیم کا درجہ دے دیا گیا سوالویں صدی میں بنائی گئی قدیم مسجد کو تیزانوں کہا جاتا ہے اس کو پہلے یونانی پارلیمنٹ کے طور پر استعمال کیا گیا اور اب اس مسجد کی امارت کو تھیٹر میں تبدیل کر دیا گیا ہے پندرویں صدی میں بننے والی مسجد فتح کو پہلے یونانی فوج جیل کے طور پر استعمال کرتی رہی جبکہ اب اسے نمائشوں کے لیے مختص کیا جا چکا ہے اسی طرح پندرویں صدی میں ہی بننے والی ایک اور حمزہ بے مسجد کے مناروں اور ہر اس چیز کو جس سے اس کو مسجد کہا جا سکتا تھا انہیں شہید کر کے اسے غیر اخلاقی فلمیں دکھانے والے تھیٹر میں بدل دیا گیا اور اب اس میں کام روک کر تزین و عرائش کی جا رہی ہے پندرویں صدی میں ہی بنائی گئی مسجد بیرکلی کو پہلے بازار کا حصہ بنا دیا کیا اور اب اسے بلکل تباہ حال حالت میں چھوڑ دیا گیا ہے